نمسکار میں ہوں عرفان اور یہ ہماری اور آپ کی ملاقات ادھر کئی دنوں سے راجی صفح ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہی ہو رہی ہے اکیس دنوں کا یہ جو لاکڈاؤن ہے وہ جاری ہے اور آج ہے تیس مارچ گھر میں رہتے ہوئے میں کچھ بہت دنوں سے چھوٹ گئے کام جو تھے وہ نپٹا رہا ہوں اور اسی سلسلے میں میں نے دیکھی ہے گریٹ ٹرگنومیٹرکل سروی آف انڈیا کی یہ کہانی آپ بھی دیکھئے ڈیسٹ انڈیو کنپنی کے میجر ویلیم لانٹن نے 1802 کو مدراز کے گورنر کو اس بات پر قابل کر رہا کہ اگر بھارت پر انگریزی رانچ پر کرنا ہے تو پہلے پورے ملک کے نفشے تیار کرنے پڑا گی گورنر بہت مشکل سے راضی ہوئے کیونکہ عام رائے تو یہ تھی کہ ایسا خیال ایک طرح کا پاغلپن ہے میجر لانٹن پورے اوپ ملک کو ٹرکوانومیٹرکل یعنی ٹرگیومیٹری کے زدیرے انہوں پر چلاتے تھے جس سے دیش کی لمبائی اور چوراہی کا حصہ آسانی سے آکھا جا سکتا تھا ناپنے کے لیے ایک سو فٹ لمبی زنجیر مہیا کی گئے جو انہیں وزن کے حساب سے کلکتہ کے گزری بازار سے ملی اس بھاری زنجیر کو ڈھونے کے لیے ایک مخصوص بیلکاری ساتھ میں چلا کرتی تھی پانجیو بیس لائن یعنی آنڈھا رائنخا تھاڑے ساتھ میں لگے تھے جس کے باپنے میں پورے پسو ہوتے لگے ایک اور آلہ تھا چھوڑو لائن جس کا وزن آدھا ٹنگ تھا اور جو خاص لندن سے مگوانا گیا تھا چھوڑو لائن کسی پہاڑی یا مینار پر چلانکے ہوتا تھا جہاں سے زنجیر کے ذریعے آنکھی جانے والی لائن سے ٹریکون کے باپی دو بھاگوں کا نشکرش نکالا جاتا تھا پھر ٹریکون سے ٹریکون جوڑتے ہوئے مدراز سے منگلور تک کا فاصلہ چار سال میں ناپا گیا اور اٹھارہ سو آٹھ کو مدراز سے کنیا کماری پہنچ پائے کنیا کماری سے وہ ہمالے پربت کی اور بڑھنے لگے سترہ سو میل یعنی ڈھائی ہزار کلومیٹر سے بھی ادھیک کی دوڑی اس شوکریہ میں تری جنگوں میں مارے گئے سپاہیوں سے بھی زیادہ لوگ کھیت ہوئے بھیماری گرمی، سردی پانی کی کمی اور خراب کھانے نے بہت تیرے مزدوروں اور کارکنوں کی جانے لے لیں آج ہی راستے پہ ہی لانٹن کی ریٹائرمنٹ کا سمجھ لیں اور کام کا بھار ان کے سہائے جارج ایوریس نے سنبھالا ایوریس نے اکتر بھارت میں جگہ جگہ اس طرح کے مینار کھڑے کیے کیونکہ وہاں پہاڑیاں بہت کم ملتی ہیں تین گاؤں کو بھی نشٹ کرنا پڑا مزدور بیمار ہو کر مرنے لگے تو خود ایوریس کو پیچیز کی بیماری نے جکڑ لیا مگر وہ اڑیگ آگے ہی بڑھتے رہے کنیا کماری سے دہرہ دون کی پیمائش کر کے سروے نے جیسے بھارت کی ریڑ ناپی ہو جس کی مدد سے بعد میں دنیا کی پریدھی کا صحیح اندازہ لگایا گیا 31 ورش کی محنت کے بعد 1833 میں وہ مسوری پہنچے اور پاس کی دہرہ دون میں سروے کے دفتر کی ستھاپنا کی گئے جو آج بھی وہیں موجود ہے 1852 میں سروے کے کرمچاری رادھانات سکڑھر نے جنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کی دریافت کی تو اسے ماؤنٹ ایوریس کا نام دیا گیا موسیقی 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 کو زیادہ مصبوت بڑھنے تھا مگر اس کے پر جوٹ کہ انیس ہی سدھی کے مہم ویٹین کاملوں میں گناہ جائے سکتا ہے